بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دو سوالات ہیں جو ہم اس حکومت سے کرنا چاہتے ہیں آپ کے بھائیوں کے تواصل سے آپ لوگ ہمیشہ میڈیا کوریج کی لے جاتے ہیں دیکھیں جیسے محمد خان نے کہا کہ ہمارے چیرمن نے ہمیں کہا کہ ہم نے کوئی بھی ایسی کونسپیرسی کریٹ نہیں کرنی لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جب بھی ہماری کیمنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے یا سی ایم صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو کیوں ہمارے پرائیم میسٹر صاحب نے دو وفاقی وزیر اور اپنے ترجمان چھو� کہ آپ جائے اس کی آپ کیڑیں نکالیں ہم نے تو کبھی ایسے نہیں کیا کہ کی پی کا کوئی ترجمان آیا ہو اور پیپلس پارٹی اس کے برعکس اس کے کیڑیں نکالیں کہ آپ نے یہ کیوں کیا آپ نے یہ کیوں کیا ہم تو کہتے ہیں آپ سندھ میں ہمیں مشورے دیں ہمیں بتائیں کہ ہم کس طرح اصلاح کر سکتے ہیں ایک ایک تصریح میں کرنا چاہوں گا محمد خان نے بھی بات کی کہ وزیراعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے وہ ریلیف پیکج ہے یہ سب سے بڑا ریلیف پیکج میں نہیں مانتا کیونکہ ایک کروڑ بیس لاکھ فیملی کو یہ دیرے ریلیف پیکج بارہ ہزار روپے میں جب فلڈ آیا تھا تو اس وقت جب دو ہزار دس میں ہماری حکومت تھی تو اس وقت ہم نے ایک کروڑ چالیس لاکھ فیملیز کو پچیس ہزار روپے کی بنیاد پر ہم نے وطن کار دی تھی اور وہ ہم نے ریلیف پیکج دیا تھا جو آج بھی نادر کی ویب سائٹ تو موجود ہے تو وہ سب سے بڑا ریلیف پیکج تھا دوسرا ایک سوال میرا یہاں کے حکومت سے بھی ہے صبح اور ہمارے وزیر سہت سے بھی ہے مجھے اپنے انفرمیشن منسٹر سے بھی ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک نوشیروان برکی صاحب ہوا کرتے تھے جو ہیلڈ ڈپارٹمہ کو ٹھیک کرنے کے لئے آئے ہوئے تھے جو پچھلے سات سال سے جو ڈاکٹروں کو بھی منسٹر سے مار فٹواتے تھے پولیس سے بھی کرتے تھے آج وہ نوشیروان برکی کہاں پر ہیں آج میں کہتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب کو چاہیے کہ اپنا سپیشل پلین یا اس کو سپیش کا چھوڑ کے بسکائب چھوڑیں اور آ کے یہاں پہ ہیلتھ امرجنسی ہے یہاں پر فوجیں دوسرے دردتے ہیں جب آپ کے جرنیل موجود ہوں خیبر پسخہ کا جرنیل غیب ہے اور فوج اس کی لڑ رہی ہے بغیر مطلب ہے جرنیل کے تو نوشیروان برکی صاحب کو چاہیے کہ وہ آئیں یہاں پہ جو انہوں نے سات سال میں جو ہیلتھ کیلئے کیا ہے تو وہ ہمیں بتائیں کہ انہیں کیا کی اور کیا کچھ کیا ہے دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ہم روزانہ ٹی وی پہ دیکھت تھے ہیں کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کیا ان ڈی ایم اے کے چیرمیں صاحب بتائیں گے کہ ابھی تک کتنا سامان کہاں سے ہے اور وہ سامان گیا کہاں پر ہے سندھ بھی رو رہا ہے بلوجستان بھی رو رہا ہے ازاد کشمیر بھی رو رہا ہے گلگت بھی رو رہا ہے تو یہ سامان کی پنجاب میں صورتحال آپ دیکھیں ملتان لاور کی صورتحال دیکھیں شاموت قریش صاحب آج صبح رو رہے تھے کہ ملتان کی صورتحال یہ کہ ہمارے جو ہیلتھ وزیرعظم پورے ملکے ہیں جس طریقے سے بھی ہیں وزیرعظم ہوں کانٹروورسی جو بھی ہے لیکن ستو وزیرعظم ہیں انہوں نے پنجاب کا دورہ کیا انہوں نے کے بھی کا دورہ کیا سندھ بھی جو بلوجستان کا دورہ کیا سندھ بھی دیکھیں پاکستان کا حصہ ہے کشمیر بھی جو ہے آپ لڑنا ہے کشمیر بھی پاکستان کا حصہ ہے ہم پیفشی کی جنگ لڑ رہے ہیں گلگت بلدستان بھی پاکستان کا حصہ ہے تو وزیراعظم کو چاہیے تھا کہ وہ ادھر بھی آتے ہیں انہوں نے پہلے وزیٹ رکھا اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے اپنے گورنر کی کہنے پہ یا وزرائی کی کہنے پہ وزیٹ کینسل کیا اور ان کی تو اپنے امینے نے کراچی کے امینے نے ریزائن دے کے بتا دیا کہ انہوں نے دو سال میں ہماری حکومت نے ہمارے ساتھ کیا کیا آج وہ آپ دیکھیں کہ کراچی کے امینے نے جو اس نے ریزائن کیا تو یہ چیزیں اب آج دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے آج ہمارے سپیکر صاحب نے اور چرمی صاحب نے پارلیمنٹ کے دروازے بند کر دی ہیں حق تو یہ آج تو دنیا آج سکائپ پہ آپ کریں کمیٹیز کی میٹنگ کریں کمیٹیز جو ہے اور سائٹ کرتی ہے تو اب یہ سوچ رہے ہیں اپنی ٹیم کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہم نے بھی جو ہے وہ اب تک تو کمیٹیز کی میٹنگ ہو چکی ہوتی ہیومن ایڈز کے میٹی ہے ہیلتھ کے میٹی ہے باقی کمیٹیز ہیں جن کی میٹنگ ہو چکی ہوتی اور حکومت کو مشورہ دیتی آج ہم کہتے ہیں ہم ایزے پارلیمنٹ جب کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے تو آج لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کدھر ہے ہمارے قومی اسمبلی کے سپیکر نے اور چیرمی سینڈ نے پارلیمنٹ کے دروازے بند کر دی ہیں کمیٹیز کے جلاس نہیں کرواتے ہیں یہ بڑے افسوسناک بات ان کو چاہیے کہ فیل فور کمیٹیز کی جو ہیں وہ میٹیز کال کریں یہ ایک کچھ تھی اور آخر میں میرے ایک مشورہ ہو گا حکومت کو جس طریقے سے آپ بھی کرونا کے خلاف میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹروں سمیت میڈیا کے جو ہمارے بھائی ہیں یا بہنیں ہیں ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہیں میرے میں نے پہلے بھی ایک تجویز سی ٹی وی پروگرام ہے اور آج بھی تجویز دے رہا ہوں کہ ہمارے جو میڈیا کے بھائی یا بہنیں ہیں یا ڈاکٹرز ہیں پیرمیڈکس ہیں یا جو نرسز ہیں جو فرنٹ فوٹ پہ لڑ رہی ہیں حکومت کو چاہیے کہ ان کے لئے کوئی میڈلز کا اعلان کر رہے ہیں تو یہاں پر مکھی بھی مار لیتا ہے جی فلانا تمغہ ان کو دے دیں ہم نے یہ کر دی ابھی فلانا تمغہ دے ان کو چاہیے کہ آج یہ لوگ واقعی جنگ لڑ رہے ہیں ان کے لئے جو ہے تمغہ کا اعلان کرے حکومت جو فرنٹ لائن پہ لڑنے چاہیے ہمارے میڈیا کے ہیں چاہیے نرسز ہیں ڈاکٹرز ہیں یا پیرمیڈکس ہیں ان کے لئے چاہیے کہ بلکل جو ہے اور ان کو اپنے ہتیار بھی دینے چاہیے ہیں جب پی پی کٹس نہیں ہوں گی تو وہ ہماری فورسز کیسے لڑیں گی بغیر ہتیار کے تو یہ میرے جو ہے چند گزارشانت تھی حکومت کے اور چند سوالات تھے ڈوبینا صاحب اگر کچھ اور آخر میں مجھے بھی پتہ نہیں ہے میں راستے میں تھا آبیت جان کے متعلق چار صدق جنرلس تھے ان کو گرفتار کیا تھا ہم نے اس کی کل مضمت بھی کی تھی اور ابھی تک کہ یہ گرفتار ہے تو یہ فریڈم آف ایکسپیشن کی طرح یہ ہے آج اگر کوئی سی ایم صاحب کا پروٹوکول دکھاتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو اس کی ہماری پارٹی کی طرف سے ہم اس کی شدید مضمت بھی کرتے ہیں شکرید